ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے چند دن بچے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ صحت کرنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی بچی ہے اس کو ہم پاکیزہ اور صحاب سترے طریقے پر گزاریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے لغویات اور لہویات سے یعنی بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ عید کا موقع قریب ہے اور کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی زد میں اور لپیٹ میں لے رکھا ہے ایسے وقت میں عیدگاہ میں یا بڑے میدان میں بڑی تعداد میں جمع ہو کر عید کی نماز کا پڑھنا یہ احتیاطی تدابیر کے بھی خلاف ہے اور حکومت کی پرمیشن بھی حاصل نہیں ہے ہمارے علاقے کے موقع اداروں کے مفتیان اعظام اور علماء کرام نے بہابی مشورے سے یہ بار اتفاق رائے سے تیک کی ہے کہ امسال جن بڑے تیہاتوں اور شہروں میں عید کی نماز واجب ہے وہ لوگ آج تک جس طریقے سے جمعہ کی نماز چار پانچ افراد مل کر ادا کرتے آئے ہیں اسی طریقے سے وہ عید کی نماز کو بھی عید کی نماز کے طریقے سے ادا کر لیں اور باقی حضرات چاش کی نماز چار رکعت دو رکعت چار رکعت اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی عید کی نماز کے ثواب انہیں انعیت فرمائیں گے جن دیہاتوں میں جمعہ اور عید کی نماز واجب نہیں ہے انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کو کسرت سے کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تمام کے لئے دعا کریں عالمی برادری کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری عالمی برادری کو اس وبا اور بلات سے نجات نصیب فرمائیں